فرینڈ انہوں کی قید ہے دوست دوستی ہونی چاہی دی تری نہیں سر تیری ماں نے تنہوں منع نہیں کیتا تھی سر کیا تھا تیر ماں دی گال کیوں نہیں منعی سر اس تائم نہیں ماں پہ ہو پہن پہ آئی اپنے ہوں دینے نا جی ہو جی تو منع کر دینے کیوں پھر تسی ایسا ریلیشن بنا دیو جائز ہی نہیں ہے گا سر اس تائم نہیں سمجھ میں آیا ان کی بات نہیں مانی کتنی دیر سے تھا ریلیشن آپ کا ایک سال دوستی کیوں کی سر اییوی گھر میں فری ہوتی تھی فون پہ بات کرنے کے لیے فون کس نے لے کے دیا ہے گھر پہ پ fulfil تھا بھائی کا پاپا دوستی کیسے ہوئی سر ایویی ہمارے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا تو ان کے گھر آتے جاتے تھے ہم ان سے نمبر لی لیا تھا تو ان سے بات ہوتی تھی نمبر کس نے لیا آپ نے لیا ہے اس نے لیا میں نے لیا تھا آپ نے لیا کیوں اچھا لگا تھا سر ایسی بات کرنے کیلئے لینے کیا بات کرنی تھی گھر بلن سے بات نہیں ہو سکتی کی گل کرنی تھی سر اہم ہی بس تائم پاس کے لیے تائم پاس کے لیے پڑھتے نہیں ہو نہیں کیا کرتے ہو گھر میں فری کام کاج بھی نہیں کوئی کیا ماہ کے تھا مل کے سر کام کرتی ہوں گھر کا گھر کا کام کرتی اور پھر تائم پاس کے لیے دوست بنا لیا بھائی کو تو انہی دوست بنایا آپ نے تین پتہ تھی ان کا اپنا پتہ جھلا ہے جب میرے والد کو تو یہ لڑکا گھر آیا تھا اور اس نے میرے ابو کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی لیکن یہ نئی کام یاب ہوا پہلے بھی مارنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کی ہے انہوں نے بلایا تھا گھر اس قتل کی باردہ میں تم نہیں تھے نہیں اس وقت میں کام پہ گیا ہوا تھا اچھا اور رات کو میرے والد کام پہ آئی ہیں فریش ہو کے بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ لگیا تھا کہ یہ ہمارے گھر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو بغانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نہیں بھاگا اس نے اس کے سال رائی کی انہوں نے بٹھا لیا ابو کو اور اپنا رائی وغیرہ کہ اپنا نہیں جانے کیا ابو کو پائر اور جب میں کام سے باہر آیا ہوں تو ابو نے آئی ہیں ابو نے دروازہ کھولا ہے اور ابو فوری واگ گئے اور مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہوا گھر میں کیا نہیں تھا ہوا میں اسی وقت گھر نہیں گیا میں ابو کے پیچھے چلے گیا میں نے ابو سے جا کے پوچھا میں نے کہا کہ ابو جی کیا ہوا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ آتیف لڑکا انہوں نے گھر بڑھایا لڑکا ٹھیک ہے اور وہ مجھے مانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں نے اکھا کہ اپنا رشتدانوں کو بلاؤ تو اس کو پکر لیتے ہیں تو ابو نے پھر اپنا رشتدانوں کو بلایا کافی دیر کے بعد اور وہ آئے ہیں اس کو پکر کے لائے ہیں اور اس کو مانا بغیرہ ہے اور پھر اس کو کہا کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس کے ساتھ راعتا رکھا تو تجھے چھوڑیں گے نہیں تو یہ واقعے کے بعد کتنے دن گزرے اور پھر قتل کر دیا دو ہفتے میں گزرے ہیں دو ہفتے بعد دوبارہ پلان بنائیا اور اس قتل کی واردہ میں تم بھی ملفز تھے جی اس وقت میں ملفز تھے کیوں جی وہ صبح اٹھتے تھے اور بلا وجہ میری والدہ کو جرکیں دینے لگ جاتے تھے رات کو بھی کام پر سے آتے تھے جو شادی تو انکار علی کے لئے شادی کو پکڑا ہے اس کو مارا ہے ڈانٹا ہے اور منع کر دیا ان دونوں کو اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے اور دو ہفتے گزرے ہیں انہوں نے پھر رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اس وقت میں نے کہا تھا ہم یہ ان کو منع کر دیا تو انہوں نے کہتے کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے پھر رابطہ کر دیا یہ نہیں منع کیسے بھائی ہو تم کیسے بیٹے نکلے ہو ناخل بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا اپنی ماں کے ساتھ مل کے بڑی گیرتے تیرج کنہ میں بھی اتیف اتیف کی طرح رابطہ ہے ایک سال سے ایک سال تو کی گلہ کرتے رہندے سے آپ پس جانتے ہیں یہ بس ویسی بات ہوتی تھی پہلے مقام پر جہتے تھے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی دن میں دو تین دفعہ بات ہو جاتی تھی یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں دو تین گھنٹے بات ہوتی تھی بس ہم میں ایسی حال چل پوچھ لیا تو ایسی بس اس نے بات کر لی حال چل پوچھ لیا تو میں نے ان کا حال چل پوچھ لیا بات ختم ہو جاتی تھی ہم تو آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی بات بڑھتی گئی تو ایسے بات دو دو تین تین گھنٹے تک بات ہوتی رہتی تھی پہ پیار ہو گیا پھر ان کو پیار ہو گیا کس کو ان کو پہلے ان کو کس کو ہوا لڑکی مریم کو پھر اس نے بات پہلے اس نے بات کی کہ شادی کا نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ تو میں نے پہلے سوچا میں نے کہا میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے تو اس طرح بات ہوتی رہی تو میں بھی ایسی شامل ہو گیا تو اس طرح پہلے ہم نے پلان بنایا تھا دو دفعہ پہلے دو تین دفعہ پلان بنایا وہ نہیں کامیا بوا تو اس دفعہ یہ پہلے بزار گئے ہیں بزار سے نہیں ان کی گولیاں لے کے آئے تو ان کو گولیاں دی گئی تھی وہ بیوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد قتل کر گیا گیا تھا ان کا امچاروں نے رل کے مریم سے تم شادی کرنا چاہتے تھے تو اس کا باپ نہیں مانتا تھا نہیں شادی کا انگل جی مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا شادی کا نہ وہ مانتے تھے نہ میری فیملی مانتے تھے شادی کا کوئی مسئلہ تھا ان کے گھر کے اپنے مسئلے تھے جس کی وجہ سے وہ قتل ہوا تو ان کے مسئلہ قتل ہوا اس کی وجہ سے ان کے گھر کے مسئلے تھے تو کیوں اندر آیا میری ان سے بات ہوتی تھی تو مریم دا دوست ہیں تائیہ تو اندھے پر انہوں قتل کرنا تھی تو ہی روئے گئے ہیں نہیں نہیں تو کی لکدان دا تھا ملے دا رہے ہیں جی کوئی رشتدار بھی نہیں ہے گا نہیں تینوں کینے ہاک دیتا ہے انہوں قتل کرنہا کسی نے کسی نے نہیں پہ تینوں کینے قتلہ سے تینوں مجبور کیتا ہے یہ ان کی والدہ اس کی والدہ کیا کہتی تھی ان کی والدہ کہتی تھی کہ یہ گھر میں روز لڑائی کرتا صبح و شام تو پیر جب دیکھو جب بھار چھوٹی بات پر لڑائی ہر چھوٹی بات پر لڑائی تو انہوں میں شان نے بھی ایک دو دفعہ مزے کار تھا کہ میرے دل کرتا ہم اس کو مار دو تو اس طرح بات ہوئی تو پلان بنایا ہے تو اس کو مار دو کیسے قتل کیا تو پہلے ان لوگوں نے اس کو نیند کی گولیاں لاتے دی بارہ گولیاں دی تھی نیند کی تو وہ پہلے کام کرتا رہا تھا درکی بجلی صحیح کی تھی ان لوگ بتا رہے تھے تو بعد میں وہ سو گیا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بلا لیا تھا گر میں تو میں آ گیا تو پہلے میں جانے لگا تھا مجھے نہیں جانے دیا ان لوگوں نے ٹھیک ہے دروازے بند کر دیا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ختم کرنا ہے پھر مریم نے اس کے گلے میں لبٹا ڈالا تھا پہلے مریم نے کس کے گلے پر لبٹا ڈالا تھا اپنے والی صاحب کے ہاں جی پہلے گلے میں لبٹا ڈالا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد مجھے ان لوگوں نے لبٹا پکڑا دیا تھا شان نے پیر پکڑے تھے اور اس کی بیوی نے اس کی مریم نے ان دونوں نے ہاتھ پکڑے تھے تو جب میں نے اس کا گلہ دبایا تو وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا تھا تو پھر ان کی بیوی نے اور میں نے رل کے ان کا گلہ دبایا تھا دونوں نے رل کے گلہ دبا دیتا جان لے لی ایک انسان دی قتل دی صدا پتا ہے ہم دیکھی ہے ہاں سی تو تیار ہے نکی جی چھوٹی تیری عمر کی نہیں ہے میری سولہ سال سولہ سال تیری اندھی چودہ سال ایک سال تو تارے نجارتہ لکاظ نے ہے تو اپنے بندے دا قتل کیتا ہے وہ تنو خیال نہیں آیا اندھا پیو تو چھین لیا اپنے اتھانال ان کیوں رون دی بی ہیں کیوں قتل کیتا ہے تُو آپ کے ابو کا نام کیا پتا ہے کیا نام ہے آپ کے ابو کا کیا نام ہے آپ کے اذبن کا محمد شفیق محمد شفیق کتے سال ہو گئے شادی کو دو ہزار دو میں شادی ہوئی دو ہزار دو میں شادی ہوئی تقریباً اکیس سال ہو گئے شادی کو اکیس سال بعد اپنے اذبن کو قتل کر دیا صرف ایک چھوٹی سی وجہ بنا کے گھر میں معاملات بگڑتے رہتے ہیں پی ٹھیک ہو جاتے ہیں جی اب آپ کے صحب کون کرے گا کفالت آپ کی پتہ نہیں پتہ نہیں یہ سوچیا نہیں تھی ماران تو پہلے ماران تو پہلے سوچیا نہیں تھی دلکل نہیں کہ ماران تو بعد زندگی کی میں گزرے گی کتل کرنٹباد لاش کی تھی رکھی زیشان اور آتی دونوں مل کے لے گئے اور پتہ نہیں کہیں دور رکھائے تھے زیشان اور آتی آتی زیشان بیٹا ہے جی اور وہ آتی آپ کی بیٹی کا دوست ہے جی ان دونوں کے ذمہ لگائی کہ لاش کو ٹکانے لگا دو بتائیے بتائیے ہوگا نا کہاں لگا کیا ٹکانے ہیں میں نے آتی کو گا تھا ہسپیٹل لے جاتے ہسپیٹل لے جاتے اس نے کہا نہیں پولیس پکارا پولیس پرجی جاتے ہسپیٹل نہیں لے کے جا ذا اس کو کای دور پھینکاتی کہا پھینکا پھینکا پھر proнее She didn't tell him at her آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں آچھا باقی کتر ہیں گھر پر ہے رشتہ داروں کے پاس گھر پر ہیں ان کے سر پر بھی ان کا باپ نہیں ہے جاتے ہیں جنت میں آپ جنت کو کہہ رہی ہوں ہوتا ہے رشتہ داروں کے پاس گھر پر ہے